بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی تعداد میں لوگوں کو ہم جانتے ہیں یہ کیا ہوا ہے یہ ذائقہ بنائیں دیکھئے میرے بدن کو غزہ کی ضرورت ہے فرض کیجئے کہ میں فرض کیجئے ایک صبح نو بجے اگر ناشتہ کرتا ہوں اور گیارہ بج جائیں ناشتہ نہ ملے تو بیچین ہی ہوتی ہے نا بہت سیدھی سیدھی اور سادھی سادھی بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں میرے بدن کے غزہ کا ایک وقت ہے اگر اس وقت پر مجھے کھانا نہ ملے ناشتہ نہ ملے میں آپ کی اپنی بات کر رہا ہوں تو ہم بیچین ہونے لگتے ہیں کوئی اگر نہ پہنچا رہا ہو تو خود اٹھ کے فرش تک چلے جاتے ہیں کوئی اگر نہ دے رہا ہو یا نہ ہو دینے والا تو ہم خود چلے جاتے ہیں کوئی انڈا تل لیں کوئی روٹی پکا لیں صحیح ہے یعنی وہ بھوک ہمیں آمادہ کر رہی ہوتی ہے کہ آ نہیں رہا کھانا نہیں آ رہا تو تم چلے جاؤ ایسے ہی عزیز آنے کے رامی ہماری روح کو بھی بھوک لگتی ہے جیسے ہمارے بدن کو بھوک لگتی ہے نا اس کے لیے تو ہم نے ٹائمنگ بنائی بھی ہے اس لیے کہ یہ بچے کا بدن ہے وہ جوان کا بدن ہے وہ بزرگ کا بدن ہے وہ بوڑھے کا بدن ہے بدن تو چھوٹا بڑا ہوتا ہے بدن تو بچے کا جوان کا اور بوڑھے کا ہوتا ہے مگر روح بچے کی جوان کی اور بوڑھے کی نہیں ہوتی بدن تو مذکر کا اور موننس کا ہوتا ہے کہ وہ عورت کا بدن ہے یہ مرد کا بدن ہے مگر روح موننس اور مذکر نہیں ہوتی روح لمبی اور چھوٹی نہیں ہوتی بدن لمبا اور چھوٹا ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا سا تھا جب دنیا میں آیا تھا تین بالشت کا بھی نہیں تھا یہ اراد چھے فٹ کا ہے تو یہ بدن لمبا ہو گیا بڑا ہو گیا مگر روح لمبی اور چھوٹی نہیں ہوتی ہمارے بدن کو غزہ کی ضرورت ہے جب بھوک لگتی ہے تو ہمارا بدن روٹی کی طرف جاتا ہے یا روٹی اس کے قریب آتی ہے کوئی علاقے دے دیتا ہے ہماری روح کو بھی تو بھوک لگتی ہے ہماری روح کو جب بھوک لگتی ہے تو عزیزان اگرامی اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے وہ تو چاہتی ہے جتنا مجھے کھلاوگے اتنہ ہی میں طاقتور ہو جاؤں گی اور جتنا روح طاقتور ہو جائے گی اتنہ ہی بدن پر غالب آجائے گی اور جن کی روحیں ان کی بدنوں پر غالب آجاتی ہیں وہ میدان چھوڑ کے بھاگتے نہیں ہیں ان کا بدن اگر نعیب اور ناتوان بھی ہونا ان کا بدن اگر ہاتھ پیر کام بھی رہے ہو ان کا بدن اگر کمزور بھی ہو اور روح اگر ان کی طاقتور اور مضبوط ہو تو کامتے بے ہاتھ سے اگر لکھے گا نا سلمان رشدی واجب القتل ہے تو کوئی دنیا اسے اپنے ہم بلانے کو تیار نہیں ہوگی اسے اگر قتل کر دیا گیا ہوتا تو شاید ایک دفعہ مرتا خمینی عبود شکن کے فتوے نے اسے روزانہ مارا ہے یہ کیا بدن کو مضبوط کریں یا روح کو مضبوط کریں ہمیں بدن کی غزہ کی ضرورت پڑتی ہے تب ہم بدن کی غزہ کی طرف جاتے ہیں روح کی غزہ کیا ہے میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں گانے نہیں سنا کرو واہیات بول جو گانوں میں ہوتے ہیں وہ نہیں سنا کرو موسیقی مطلقاً حرام نہیں ہے مجھے شرعی مسئلہ بتانے کی بھی ضرورت ہے موسیقی ہر موسیقی حرام نہیں ہے لیکن لہو لہیب کی موسیقی حرام ہے جو انسان کو ہیوانیت کی طرف لے جائے جس میں انسان کے بدن کے لذتوں کی باتیں ہو رہی ہو وہ موسیقی حرام ہے وہ گانا حرام ہے سننا حرام ہے بولنا بجانا تو اس کا وہ جانے اس حرام پر حرام ہے لیکن سننے کی بات کرنا ہوتے ہیں اچھا سماعت سماع اور استماع میں فرق ہے سماع کان میں آواز پڑ گئی ابھی بھی کوئی گزر رہا ہوگا میری آواز پڑے گی ٹھیک ہے کان میں آواز چلے جانا یہ ہے سماع سماع سننا اور توجہ دینے کو استماع کہا جاتا ہے اگر آپ کسی بس میں بیٹھے ہیں کسی سواری میں کسی جہاز میں کسی بھی جگہ اور وہاں گانا بجائے جا رہا ہے جو واہیات گانا ہے تو کان میں تو آپ کے آئے گا یہ کان میں آنے سے گناہ نہیں ہوگا اس پر غور کرنے سے گناہ ہوگا یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں تھا جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہ ہو اللہ اس پر گناہ کیوں دے گا جس میں آپ مجبور ہو رہے ہو اس میں آپ کو گناہ نہیں ہوگا مجبوری میں اور جان جا رہی ہے مجبور ہو رہا ہے توجہ چاہوں گا تو بدن کی میری باتوں سے تھک تو نہیں رہا بدن کی غزہ یہ روٹی ہے بدن کی غزہ یہ پانی ہے اور بدن کو جب بھوک لگتی ہے تو یہ غزہ کی طرف جاتا ہے روح کی غزہ کیا ہے بہت دیر لگا دی ایک جملہ کہنے میں روح کی غزہ اللہ رسول اللہ اور حسین کا ذکر ہے سالوات پڑھیں محمد و آلوات ماشاءاللہ آپ کی تعداد کم نہیں ہے سالوات اس سے بہتر پڑھیں امام اس وقت میں اور آپ روح کو غزہ فرام کرنے ہیں اور جتنا اچھا مولانا کا خطاب ہوگا جتنا اچھا ذاکر کا خطاب ہوگا اتنی روح کو اچھی غزہ ملے گی اور روح کو مضبوط بنانا عزیزہ نگرامی میں پھر تھوڑے سی دیر دو چار جملے روح کے اوپر کہنا چاہوں گا روح کو مضبوط بنانے کا مطلب کیا ہے یعنی آپ آفس میں بیٹھے ہیں تو چھوٹی چھوٹی ایشوز پر اور پریشانیوں پر کرسی چھوڑ کے بھاگنے والا وہ نہیں ہے جو روح کی جس کی مضبوط ہو جس کی روح مضبوط ہوتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کرسی چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے میٹنگ سے واک آؤٹ کر کے بھاگنے والا وہ نہیں ہوتا جس کی روح مضبوط ہو میدانوں سے بھاگنے والا وہ نہیں ہوتا جس کی روح مضبوط ہو ایشو آیا ہے مسئلہ آیا ہے کوئی مسئلہ سامنے آیا ہے کوئی مشکل سامنے آئی ہے اس کے لئے حل نکالو میدان چھوڑ کے نہیں جاؤ ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں اللہ نے تمہیں جوانی عطا کیے اس دور میں تشریف رکھیے اس دور میں فضول اوقات اپنے گزاروں نہیں بلکہ تعلیم کی طرف توجہ دوں اور میں صاحبان حیثیت سے کہوں گا کہ اللہ نے آپ کو اگر پیسہ دیا ہے تو کم سے کم پانچ بچے اور زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کو توفیق ہو اپنے علاقے میں ڈھونڈیے جن کے والدین بچوں کو اچھا پڑھا نہیں سکتے جو ٹھیلے لگانے والے کا بچہ ہے جو جوتیاں بنانے والے کا بچہ ہے جو مکینک کا بچہ ہے وہ اپنے بچے کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتا مگر آپ اگر صدقہ جاریہ کے طور پر تیہ کر لیں کہ مجھے دو بچوں کو آلا تعلیم دلوانی ہے یہ ایک بچہ ککڑی بیچنے والے کے ہاں جب ڈاکٹر بن جائے گا نا تو پورا خاندان ترمکی کرتا جائے گا اور وہ پیسہ بھی بے نام حسین دیجئے تاکہ یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد مجلسوں سے بھاگے نہیں یہ حسین سے جڑا رہے توجہ چاہوں گا نصیحتیں قرآن مجید میں بہت ہیں اللہ نے بہت سی نصیحتیں کی ہیں جیسے میں نے ایک مثال آپ کو دی مگر اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ چھ ہزار سے زیادہ آیتوں کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے اس آیت میں ایک نصیحت کرتا ہوں بس میری نصیحتی ایک ہے قول اے میرے حبیب کہہ دیجئے انما آئے دو کم بے واحدا میں اللہ تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں ایک نصیحت کرتا ہوں ان تقوم للہ اس ایک نصیحت کے لئے قیام کرو میں تمہیں ایک بات کر رہا ہوں بس میری بات ہی ایک ہے میں اللہ تم سے بس ایک بات کر رہا ہوں ان تقوم للہ کہ اس کے لئے قیام کرو مصنع اجتماعی طور پر مل کر وفرادا مصنع وفرادا مل کر یا اکیلے رہ کر وما بے صاحب کو من جنہ اور یہ جو میری ایک نسکیت تمہیں میرا نبی پہنچا رہا ہے صاحب کہا ہے اللہ نے ہمارے نبی کو ہمارا صاحب کہا ہے ہم اپنے علاقے کے بڑے کو کہتے ہیں صاحب آ رہے ہیں آفیسر کو کہتے ہیں صاحب آ رہے ہیں کونے صاحب صاحب کر کے بات کرتے ہیں کائنات کا صاحب اگر اللہ نے کسی کو بنایا اسے محمد کرتے ہیں وما بے صاحبے کو من جنہ اور تمہارا صاحب مجنون نہیں ہے اچھا آپ بحث کام ایسے کرتے ہیں جو بعض لوگوں کو جنون لگتا ہے بعض لوگوں کو پاگلپن لگتا ہے ارے بھائی میر پر خاص کا ایک ہزار اکڑ کا زمیدار حلقے میں کمیز اتار کے ماتم کر رہا تھا پاگل ہے یہ رہے بھائی وہ فیکٹری کا مالک آٹھ محرم کے جب جلوس نکلا تو وہ زلجنہ کی بات پکڑ کر نکلا اتنا بڑا آدمی پاگل ہے یہ ہاں الحمدللہ حسین کے نام پر وہ جاتے ہیں جو تم سمجھ رہے ہو